مقبوضہ وادی کی ابتر صورتحال بھی بتائیں گے عمران خان کا قواہ میں متحدہ کی جنرل اسمیلی سے خطاب شیڈیول وزیر آزم کی نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر سے گفتگو عمران خان سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات وادی کی صورتحال باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کشمیر ہماری روح کا حصہ بھارتی محاصرہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بدترین مثال مسئلہ کشمیر عوام کی اومنگو اور اقوان ومتحدہ کی قرارداتوں کے مطابق ہی حل ہوگا سپہ سالار کی آزاد کشمیر کے طلبہ اور یوت پارلومنٹ کے ارکان سے گفتگو آرمی چیف سے اسلامی بینک کے چیف ایک ایزیکٹیف کی بھی ملاقات اقتصاد تاون اور دیگر امور پر بات چیف ہو سکا کروں گا جوہری طاقتوں میں کشید کی تشویشناک مل کر کام کریں عمران خان اور مودی سے مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی امریکی صدر کا دونوں ممالک کے اختلافات ختم کرنے پر زور کشمیر اور پاکستان ایک روح ایک جان ملک بھر میں یومی اکچہ دیے کشمیر کل منایا جائے گا چھوٹے بڑے شہروں میں رہنیاں اور احتجاجی مستحرے ہوں گے مقبوزہ بادی میں بھارتی بربریت بے نکاب کی شائی کی کشمیر کانفرنس اب تک ہزاروں افراد کی جانیں چلی گئیں ستر سال پرانا مسئلہ کشمیر جلد حل کیا جائے شرکا کا مطالبہ زلزلے کے بعد آپٹر شاکس آزاد کشمیر کے درو دیوار پھر لرس گئے سو سے زائد افراد سخمی شہری جھٹکوں سے خوف صدا وزیر آسم پاروک حیدر کا کافلہ بھی رک گیا آزاد کشمیر میں خوفناک زلزلے سے جن بہا قفرات کی تعداد 38 ہو گئی ایک سو ساٹھ شدید تین سو ساٹھ افراد معمولی زخمی دو سا ستر گھر زمین بوس دو ہزار سات سو نو مکانات کو جزوی نقصان تاہد دے نگاہ ہر چیز تباہ کسی کا آشیاں گر گیا کوئی جان سے چلا گیا زلزلے سے متاثرہ علاقے کھندر ہر طرف ملبے کے دھیر چھت سے محروم مکینوں کو سر چھپانے کی فکر زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پانی بجلی اور سڑکوں کی بحالی کا کام جاری پاک فوج اور فلاہی دارے بھی امدادی کاموں میں پیش پیش چھے سو سے زائد خاندانوں کو خیمے ادویہ اور خوراک فراہم شہباز شریف کا وزیر آزم آزاب کشمیر کو ٹیلی فون زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر رنجو خم کا افدھار متاثرین کی انداد اور بحالی کے لیے پیپا کی حکومت جام حکمت عملی اپنائے اوپوزیشن لیڈر کی گفتگو منی لانڈرنگ کے خاتمے اور لوٹی ادولت کی واپسی کے لیے پاکستان کے اقدامات جاری منی لانڈرنگ نہ ہو تو رقم غربت کے خاتمے اور ترقی پر خرچ ہو سکتی ہے روک تھام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر آزم کا کانفرنس سے خطہ امران خان کی وزارت اسما کا ایک سال پاکستان وولڈ پلئر بن کر سامنے آ گیا ماضی کی پالیسیز کو خیر بات جہاں میں صلاحات کے ذریعے نیا سیاسی اور معاشی نظام لانے کی کوششیں چاری نہ ہموار راستے کے باوجود ملک دورست سمت گامسن نئی حکومت نے رینٹ سیکنگ معیشت کو لگانتے دی برطانی چھری دے انڈیپینڈنٹ کا احتراف پاک افغان بارڈر پر کروسنگ پوائنٹس دو روز کے لیے بند 29 ستمبر کو پیدل جانے والوں اور گاڑیوں کی سخت چیکنگ ہوگی صدارتی انتخابات کے تناظر میں سیکیریٹی بڑھانے کا فیصلہ پاک فضایہ کے انجینئرز کا بڑا کارنامہ ائرکرارٹ ری بیلد فیکٹری کامرہ میں چار اوور ہال جی ایف سیونٹین تیاروں کی رونمائی ائر چیف مارشل مجاہ دنبر خان مہمانیں خصوصی تھے شہباز شریف کی کوٹ لکپت جیل آمد بڑے بھائی سے ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چیف حکومت مخالف آزادی مارچ پر بھی مشاورت نون لیگ کی مجلس عاملہ کا مشاورتی اجلاس 30 ستمبر کو اسلام آباد میں تلہ اسلام آباد لوگ ڈاؤن موخر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں آپوزیشن جماعتوں سے مشاورت جاری ہے دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے مولانا فضل رحمان کا مطالبہ بلاول بھٹو کے بیان پر ناراضی پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی فے نے پارٹی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے روک دیا چیئرمن پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان میں جلد ملاقات کا بھی امکان پہلیک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس پھر لگ گیا الیکشن کمیشن 18 ماہ بعد یکو مکتوبر کو سمات کرے گا نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ملک سے بد انوانی کا خاتمہ اور عوام کی لوٹی ہوئی رقم کی واپسی اولین ترجیح احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہیں چیئرمن جاوید اقبال ایلین جی کیس مزید جسمانی ریمان کی استعداب مسترد اسلام آباد کے احتساب عدالت کے حکم پر شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل اڈیالا جیل منتقل جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات نیب کا کراسی میں لیاقت قائم خانی کی دوسری بیوی کے گھر چھاپا اہم دستا ویزاد برامد سابق ڈی جی پارکز کے مبینہ فرنٹ مینوں کی چھانوین کا بھی آغاز شہر اقائب میں صفائی کے لیے نئے قانون کا اطلاق گلی میں کچھرا پھینگنے پر پہلا مقدمہ درج سکھن پولس نے شہری عبدالجبار کو گریفتار کر لیا قرنگی سنتی ایریا سے بھی پانچ افراد پکڑے گئے تین گارڈیاں سب اقائب میں پھر بادل گلشن اقبال گلستان چوہار ملی سمیر کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش فیڈرل بھی ایریا میں درخت گر گیا پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگل بدستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی دینگی کے خوفناک وار راولپنگڈی میں مزید ایک سو پچھس افراد وارس کا شکار مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز لاہور میں دو، فیصلہ بات میں تین نئے مریض اسپتال داخل ملتان میں بھی صورتحال خراب سرپراہ زہمتین کی اچھی پرفارمنس کے لیے پور امید قومی کپتان کی پریس کانفرنس میں شائکین سے سٹیڈیوم آنے کی اپیل سری لنکان کپتان نے سیریز چیلنج قرار دے دی پاک سری لنکا سیریز سیکیورٹی کے سخت انتظامات موبائل ہسپتال بھی کراچی نیشنل سٹیڈیوم پہنچا دیے گئے ڈاکٹرز اور نرسنگ ستاف ہنگامی حالات میں طبیعی امداد دینے کے لیے تیار دی ہائیڈریشن ہو یا انجری تمام سہولیات میں اس ہے ایک اور شو بس جوڑی کی راہ جدہ فاطمہ سہیل اور اداکار محسن عباس کا استواجی سفر ختم لاہور کی فیاملی عدالت میں موڈل کو خلا کی ڈکری جاری کر دی اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بات کریں گے مشن کشمیر کی وزیر آزم امران خان سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں روسی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا جبکہ وزیر آزم امران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے علاقائی امن و استحقام کو شدید خطرہ ہے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے نیو یورک میں وزیر آزم امران خان اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وزیر آزم امران خان کا ترقی کے لیے فنڈنگ پر مقالمے میں اظہار خیال وزیر آزم نے کہا کہ انہیں حیرت ہے کہ امیر ملک آف شور کمپنیز کی اجازت کیوں دیتے ہیں پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہونی چاہیے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری سابقہ لیڈرشپ کرپٹ تھی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور ملک کا پیسہ لوٹ کر منی لانڈرنگ کی گئی ہے ان کے جانب سے مزید کہا گیا کہ کرپٹ حکمرانوں نے کرپشن کے پیسوں سے دیگر ممالک میں جائدادیں بنائیں وزیر آزم امران خان نے کہا کہ امیر ممالک ٹیکسٹوروں کو پناہ دینا چھوڑ دے منی لانڈرنگ نہ ہو تو یہ رقم غربت کے خاتمے اور ترقی پر خرچ ہو انہوں نے کہا کہ پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہونی چاہیے موسیقی 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 ہمیں رہے ہیں کہ اگر وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو وقت سے پرنید کرتے ہیں خاصا ہمیں رہے ہیں کہ ہمیں رہے ہیں۔ ہمیں تلوڑی ہے دیکھو تھے ہمیں اس کے نئے انتاب hospitalین کے لئے ہیں یہ مویرے ہیں کہ رہے ہیں اوہن ہے کہ یہ کیسے کرسکت کریں جیسے کرسکتے ہوئی ہے جسے کرسکتے ہوئی ہے اور میرے مقا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ کشمیر ہماری روح کا حصہ یہ مسئلہ جغرافی آئی نہیں بلکہ کشمیری عوام سے ہماری محبت اور بے لاؤس رشتے کا اکاس ہے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہیں انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے اسلام آباد سے محمد عمراند کے رپورٹ دیکھئے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے آزاد جمہوں کشمیر کے تعلیمی داروں کے طلبہ اور عرقین یوت پارلیمنٹ کی ملاقات کشمیر جغرافی آئی مسئلہ نہیں اہل کشمیر سے رشتہ روح کا ہے سپہ سالار کا پیغام پاکستانی ہیں پاکستانی ہی رہیں گے ایل او سی کے دونوں طرف کے کشمیری نوجوانوں کا اسوی آر کے مطابق کشمیری طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر ہماری روح کا حصہ ہے پاکستان کے لیے کشمیر جغرافیائی یا زمین کا مسئلہ نہیں بلکہ کشمیری عوام سے ہماری محبت کا مظہر ہے